ایک آدمی میں نے دیکھا یہاں آسٹریلیا مسجل میں یہ جو آسٹریلیا مسجل یہ سٹیشن پہ وہاں اس طرح ہمارے نومبر میں اجتماع آتا ہے تو اس اجتماع سے پہلے اس علاقوں میں جا کے اس اس طرح الیکشن والے نہیں کمپین کرتے تو ہمارے کوئی بینرشاندہ تو ہوتے نہیں ہمیں کمپین کرنے جاتے لوگوں سے بات کرنے کے لئے وہ کمپین پہ میں گیا تو وہ وہاں ایک گونگوں کی جماعت تھی گونگے سارے گونگے تھے وہ جماعت تھے انہوں نے کہا پچاس ساٹھ ستر لوگ تھے گونگے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان گونگوں اور بہروں میں گونگا جوتا بہرہ بھی ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ گونگوں اور بہروں میں ایک اجیب آدمی ہے وہ ابھی آج ہی چار مینے لگا کے آیا ہے میں نے کہا اچھا وہ عجیب کیا ہے انہوں نے کہا یہ بیٹھا ہے تو میں سمجھ نہیں آئی اس کو بلائی ہے تو وہ آئی نا تو ساتھ ساتھ والے آدمی نے اس کو پکڑ کے لے کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ گونگا بھی ہے بہرہ بھی ہے اور اندھا بھی ہے آنکھیں بھی کوئی نہیں سکتا دیکھ بھی نہیں سکتا تو میں نے اسے کہا یہ چار مینے لگا کے آیا ہے اس نے کہا Talking جو بول نہیں سکتا سن نہیں سکتا وہ ہاتھوں کی زبان ہوتی ہے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں وہ ہاتھوں کی اشارے یہ دیکھ بھی نہیں سکتا یہ کونسی زبان بالتا ہے کونسی زبان سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ترجمان تھا وہ اس نے کہا یہ زبان ایسا اللہ کی شام میں نے اسے کہا اس کے ترجمان کو کہا میں نے کہا اس سے پوچھو کہ اس نے چار میرے لگا اس کو کیسا لگا اس کو پوچھا کیا کیسا لگا ہاتھ سے اس نے آگے جواب دیا اس نے بھی عجیب جواب دیا اس نے کہا اللہ نے مجھے زبان کی نعمت نہیں دی اللہ نے مجھے کان کی نعمت نہیں دی اللہ نے مجھے آنکھ کی نعمت نہیں دی مگر میں اپنے اللہ سے راضی ہوں میں نے کہا یہ تم کس بات پر راضی ہو تم کس بات پر راضی ہو میں نے کہا پوچھو کہ یہ کس بات پر راضی ہے تو اس نے آگے جواب دیا اس نے کہا میں اس بات پر راضی ہوں کہ میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں میں اللہ کے نبی کا امت ہوں میں سواب پھراسی ہوں میری آنکھ ہے نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے اس نے کہا تھوڑے دن کی تو بات ہے تھوڑے دن کی تو بات ہے یہ آنکھیں یہاں نہیں ہیں اب ہاں تو ہوئیں گی وہاں میں ان آنکھوں سے عجیب بات کی اس نے اس نے کہا میں بچپن سے نابی نہ ہوں لیکن میں نے اپنے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ جب تو میرے آنکھ واپس کرے تو یہاں میں نے تیری بات مانی ہے بغیر آنکھوں کے بغیر زبان کے لیکن ایک تو میری بات مان لے جس دن تو مجھے آنکھ حطا فرمائے جس دن میں دیکھنے کے قابل ہوں تو مجھے حضوری دکھائیں بس سب سے پہلی سب سے پہلا جو میں کسی کو دیکھوں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ہیں لوگ دنیا میں ابھی ہیں محبت کرنے والے اور یہ آدمی سوچو چار بھی نے پتہ نہیں کیسے کہاں رہا مسجدوں میں کہاں بچارہ سویا کیا کیا اس میں لگا رہے ہیں یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے اسی طرح کہ اللہ سے محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے